تو چلیے آج ہم ہال سینسر کے اوپر بات کرنے والے ہیں ہال سینسر موڈیول یہ ہمارے پاس ایک ہال سینسر موڈیول ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کی کون کون سی پینیں ہوتی ہیں اور اس کا سرکٹ میں اپیو کیسے کرتے ہیں تو ہم سرکٹ میں اس کا ایک ڈیمو دیکھ چکے ہیں کہ اسے سرکٹ میں میں نے کس طریقے سے لگایا تو آج ہم اس کی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کس کس طریقے سے کام کھڑتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہال سینسر موڈیول ہے تو موڈیول پورا دیکھئے موڈیول میں اور ہال سینسر میں کی ریفرنس ہوتا ہے یدی میں اسے اس سرکٹ سے نکال دوں تو یہ کیول ہمارا ہال سینسر ہو جائے گا اور یدی میں اس پلیٹ پہ دیکھ لیجئے اسے سیٹ کر دیا گیا ہے اور اس میں اس کے ایک ریجسٹرنس اور ایک ایڈیڈی کو ساتھ میں کر دیا گیا ہے ساتھ میں ہی اس کے انپوٹ اور آٹپٹ وائر دے دیا گیا ہے تو یہ پورا ایک جو سسٹم ہوتا ہے اسے موڈیول بولتے ہیں تو ہال سینسر موڈیول ہو گیا ہے ہمارا تو اس کی پینوں کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر ایک پین کو دیکھتے ہیں اس والی پین کو جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ ہماری گراؤنڈ پین ہے یہاں پر نیگٹیو وولٹیج دیا جاتا ہے یہاں پر ہم بیٹری کے نیگٹیو کو کنیٹ کریں گے اور پھر دوسری والی پین ہے یہ ہے پوزیٹیو وولٹیج تو یہاں پر آپ پوزیٹیو وولٹیج دے سکتے ہو تو یہاں پر پوزیٹیو وولٹی دیں گے اور تیسری پین ہے جو ایس سگنل کی ہے یہاں پر ہمیں کیا ہوگا کہ جو بھی اس کے پاس جب بھی میگنیٹ لائیں گے تو یہ ہمیں ایک آؤٹپٹ دے گا اور اس آؤٹپٹ کو ہم اس سگنل سے پرابت کر سکتے ہیں تو آؤٹپٹ ہمارا نیگٹیو ہوگا یا پوزیٹیو ہوگا اسے ہم چیک کریں گے تو ابھی ہم اس کے کنیکشن کریں گے اور ان کی جانچ کریں گے کہ بھئی اس کے کونسا آؤٹپٹ ہوتا اور کونسا مطلب اس میں سے کونسا آؤٹپٹ نکلتا ہے تو دیکھیں گے اگر آپ نے وولٹیج کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے کہ وولٹیج کیسے پتا کرتے ہیں تو آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں اس میں آپ کو چیک کر کے دیکھاؤں گا تو اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں چلیے تو ابھی آپ جیسا کی دیکھ پا رہے ہیں کہ ابھی میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو کنیکٹ کر دیا ہے ایک بیٹری کے ساتھ تو ایک بیٹری کا ہم نے سیمپل پوجiper کنیکشن کو پوجiper کے ساتھ اور گراونڈ کو گراونڈ کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے تو اب دیکھ لیجئے اس کے کنیکشن کس طریقے سے ہو رہے ہیں سیمپل کنیکشن ہے بالکل تو اب میں جیسے ہی دیکھ لیجئے اس کے پاس میکنیت میں نے اس کے پاس میکنیت جئی ہو-at-دیوچ Brasil میں ہمیں ایسا اس کے پاس میکنیت لیا کہ جب ہی ہم اس کے پاس میکنیت لیا ہے تو ہمیں ہیں یہ بھی آوٹ پٹ دے گاں جسی ہی نوم لیا ہمیں آوٹ پٹ دینا ہے میانیت جب بھی اس کے پاس لے کے آرہی تو جیسی کو میکنیت جا ہوں گا توms وازات جیسے اب اس کا آوٹ پٹ جو ہو measurement جو ہوگا اب مجال میں جس طریقے سےUsے ایک اس طریقے سے اس فط�� نہیں میکنیت سجب ہوگا ہے یا اس کے اوپر ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہو تو ابھی دیکھ لیجئے جب بھی میں اس کے پاس مینٹ لے کے آ رہا ہوں تو یہ ہمیں ایک آؤٹ پٹ دے رہا ہے اب اس کی پولیریٹی جس طریقے سوگی اس حساب سے ہمیں آؤٹ پٹ دے گا دیکھ لیجئے ہمیں آؤٹ پٹ دے رہا ہے تو چلیے اب میں اس کا وولٹیج چیک کروں گا ملٹی میٹر ساتھinh کے پاسپلی ٹیسٹنگ دکھوں گا دے اللہ جس کی تو ابھی ہم نے کیا کیا یہ ہے کہ اس میں لگ بگ سارے کنننکشن کر دیا ہے میٹر کنیکٹ کر دیا ہے تو ابھی میٹر کو ön کر دیتا ہوں پڑ دیکھ لیجئے میٹر کو on کر دیا ہے اب میں اسے اس کے ساتھ کنیٹ کر رہا ہوں دیکھئے ہم نے میٹر کا جو پودیٹیو وائر اسے تو ہم نے میٹر کی ایک پروپ کے ساتھ کنیٹ کر دیا اور جو سگنال wire ہے رہے اسے ہم نے ایک پروپ کے ساتھ کنیٹ کر دیا بھی ہم اسے والٹیج چیک کریں دیکھئے تو جب بھی میں اس کے پاس والٹیج دیکھئے لے کے آ رہا ہوں تو اس میں کیا ہے کہ والٹیج آ رہے ہیں دیکھئے جب بھی میں اس کے پاس لے کے آ رہا ہوں تو والٹیج آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ماینس میں کیوں دکھا رہا ہے کیونکہ ہماری ملٹی میٹر کی پروپ والٹی لگائی ہوئی ہے ہم نے جیدی میں اس پروپ کو اس کے ہوں تو ہمارا جو وہ ہمارا پزیٹی سوالیوں میں آئے گا جب بھی میں اس کے پاس لاج و آ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈالیا تو آرائ ہے دیکھن کو ڈالیا رہا ہے اس میں ایک گٹے بولٹے جارہا ہے کیونکہ جو آپ اور ملٹی میٹر کی پروپ ہے وہ سگنل سے کنیکٹ پر جس میں سے نیگٹیو ڈالیا رہا ہے کوکہ یہ کرنے پر یقینہ دے وہی ہے چیز بلہ sow sehr ٹھلک ہے تو یہ کہ یہ جبniest پھل بھی کہ ہم نے نیگٹیو جگتے hi sé Method تو اس والے سرکیٹ میں ہم نے پی این پی ٹرانجیسٹر بی سی پانسو سکتاون کا یوز کیا تھا تو وہ ہم نے جب کیا تھا تو اس میں ہم نے اسے لیے یوز کیا تھا ہم پانسو سیتہالیس بھی لے سکتے تھے لیکن اس میں کیا نیگیٹیو وولٹی جاتا تو اس وجہ سے ہم نے اسے یوز کیا ٹھیک ہے تو ابھی سیمپل طریقے سے ہم نے اس چیز کو سیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے سرکیٹ کام کرتا ہے یادی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے یادی چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بننا